بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر میں میں ہوں خورم شہزاد آج ہاں مائیکروسوپ ورڈ کی کلاس میں ایڈوانس سرچ کے آپشنز کو پڑھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائیکروسوپ ورڈ یہاں پر ہم نے ہارم ٹیپ کے ایڈیٹنگ گروپ میں فائنڈ کا اپشن پڑھا تھا یہ سمپل اپشن ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والی کلاس میں جو پہلی ویڈیو ہے اس سے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس فائنڈ اپشن کو اپن کرنے کے لیے آپ اسی فائنڈ کے ڈراب ڈاؤن لیس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایڈوانس فائنڈ کا اپشن نظر آئے گا اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کی نارمل ویڈو اپن ہوگی ایڈوانس اپشن دیکھنے کے لیے آپ یہاں مور کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بہت سے اپشنز یہاں پر ڈسپلے میں آگئے دیکھیں اگر ہم یہاں پر ٹو کا ورڈ ٹائپ کریں اور یہاں پر کلک کریں ٹو ٹائپ کرنے کے بعد فائنڈ پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں جہاں جہاں ٹو لکھا ہوگا وہاں یہ فائنڈ کر کے دکھا دے گا اور اگر آپ ایک ساتھ ان تمام ورڈز کو ہائیلائٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ریڈنگ ہائیلائٹ کے اپشن پر آئیں گے اور یہاں سے ہائیلائٹ آل پر کلک کر دیں دیکھیں جہاں کہیں بھی اس ڈاکومنٹ میں ٹو کا ورڈ یوز ہوا وہاں پر یلو کلر سے اس نے ہائیلائٹ کر دیا لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا اگر یہ ٹو کا ورڈ کسی دوسرے ورڈ کے بیچ میں کہیں پر بھی آ رہا ہوگا اس کے دمیان کہیں پر بھی آ رہا ہوگا اس کو بھی یہ ہائیلائٹ کر دے گا جیسے کہ یہ دیکھیں بٹنز میں ٹو کا ورڈ آ رہا ہے یہ دو کریکٹرز آ رہے ہیں تو اس کو بھی اس نے ہائیلائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے کلیر آل کرتے ہیں ہائیلائٹ کو اس کے بعد اب اگر ہم کلک کریں فائنڈ ہول ورڈز آنلی فائنڈ ہول ورڈز آنلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک ورڈ کو کمپلیٹ سرچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کیا فائنڈ پر آپ نے جا کے ٹو لکھا اور یہاں سے یا تو فائنڈ پہ کلک کر دیں یا پھر ریڈنگ ہائیلائٹ آل پر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہائیلائٹ کر دیا لیکن جو سیپرلیٹ ورڈ تھا ٹو ٹو اسی کو اس نے ہائیلائٹ کیا ٹو ٹو اگر کسی دوسرے ورڈ کے درمیان بیچ میں آ رہا تھا اس کو اس نے ہائیلائٹ نہیں کیا جیسے یہ بٹن میں ٹو ٹو آ رہا ہے اس کو ہائیلائٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نے فائنڈ ہول ورڈ آنلی پر چیک لگائے ہوا ہے یعنی کہ ہمیں صرف ٹو ٹو کا جو سیپرلیٹ ورڈ ہے اس کو ہائیلیٹ کروانا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کلیر کرتے ہیں کلیر ہائیلائٹنگ پھر نیکسٹ آپشن ہے میچ کیس دیکھیں میچ کیس کا آپشن کس لیے ہوتا ہے یہاں میں نے چیک لگایا اور یہاں پہ فائنڈ ہول ورڈ آنلی پہ بھی چیک لگا ہوا ہے میچ کیس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں سمال میں ٹی او ٹو لکھ کر ہائیلائٹ کرواتا ہوں تو وہ بالکل ہائیلائٹ کرے گا کیونکہ یہ سمال لیٹر میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہاں فائنڈ بھی سمال لیٹر میں ہی کروایا ہے اگر میں یہاں پر کپٹل ٹی او ٹو لکھ کر فائنڈ کرواتا ہوں یا ہائیلائٹ کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے ان ورڈز کو صرف ہائیلائٹ کیا جس کا کپٹل ٹ تھا اور او جو ہے وہ سمال تھا دوبارہ سے اس کو کلیر ہائیلائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کپٹل میں ٹی او ٹو لکھتے ہیں اور کلیک او ہائیلائٹ آل تو دیکھیں اب اس نے ہائیلائٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ اس پورے ڈاکو منٹ پہ کہیں پر بھی آپ کا ٹی او ٹو کیبٹل میں نہیں لکھا وا تھا کیبٹل کیسے میں نہیں لکھا وا تھا جیسے ہی آپ ٹی او ٹو سمال ٹائپ کر کے ہائیلائٹ آل کریں گے تو وہ کر دے گا کیونکہ یہ سمال کیسے میں لکھا وا تھا تو میچ کیسے سے کیبٹل جس طریقے سے بھی آپ ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کروائیں گے اگر وہ دوکومنٹس میں سمال میں ہوگا تو سمال میں ہائلائٹ ضرور کرے گا اور اگر وہ کپٹل میں ہوگا تو پھر وہ کپٹل میں کرے گا لیکن آپ کو فائنڈ وارڈ میں سمال یا کپٹل کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا لکھا ہے ویڈ کھار کا آپشن ہم کس لیے سنمال کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ورڈ ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس ورڈ سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ورڈ کا فرس لیٹر یاد ہے باقی کے تھری کریکٹر یاد نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ تھری کوشن مارک لگا دیں گے اور یہاں سے جب آپ ہائلائٹ آل کریں گے تو جہاں جہاں پی سے ورڈ اسٹارٹ ہو رہا ہوگا اس کو یہ ہائلائٹ کرے گا اور اس کے ساتھ مزید تین کریکٹرز کو بھی ہائلائٹ کر دے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر کوشن مارک تھری لگا ہے اگر آپ کے پی کے بعد فور کریکٹر ہیں تو یہاں پر آپ ایک اور کوشن مارک لگائیں گے ریڈنگ ہائلائٹ سے کلیر اپ کریں پہلے اب اس کو دوبارہ ہائلائٹ کریں تو یہ دیکھیں اب یہ اس نے پانچ کو کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیکس آپشن ہے ہمارے پاس ساؤنڈ لائٹ انگلیش جیسے اے ساؤنڈ ہے اے ساؤنڈ سے کون سے ورڈ ہے اس ڈاکومنٹ میں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے اے لکھا یہاں پر اور یہاں سے اس کو ہائلائٹ آل کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جہاں جہاں اے کا ساؤنڈ آ رہو گا وہاں پر اس نے آپ کو ہائلائٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد find all find all word from forms find all word forms دیکھیں یہاں آپ نے small میں لکھا چاہے وہ ٹی او ٹو وہاں small میں ہے یا capital میں جیسے اگر میں capital میں لکھ دوں بھلے سے ہم نے یہاں پہ two capital میں لکھا ہے لیکن اگر وہاں small میں ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا highlight all کریں تو دیکھیں اس نے آپ highlight کر دیا small یا capital اس نے نہیں دیکھا کیونکہ ہم نے match case پر چیک نہیں لگایا ہوا تھا اس کے بعد اس کو clear کرتے ہیں match prefix اب یہ آپ کو starting کے کچھ character یاد ہیں اس کے بعد کے character یاد نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھا pro starting میں اور یہاں سے آپ نے کر دیا highlight all تو جہاں جہاں pro لکھا ہو گا starting میں وہ آپ highlight کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح match suffix کے option ہم کہاں استعمال کرتے ہیں جہاں آپ میں کسی بھی word کے end کے characters کو سرچ کرنا ہو جیسے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ g n آخر میں کس کس word پر لکھا ہوا ہے highlight all کر دیں تو یہ دیکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس option ہوتا ہے ignore functions character دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا پاکستان زندباب کراچی اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کومہ نظر آرہا ان کے درمیان ٹھیک ہے تو اگر یہ بھی میں سامنے نہیں ہوتا اور آپ کو یاد دیں کہ ان ورڈ میں کہاں کومہ کہاں ہم نے ڈوڑ دیا ہے تو آپ اس کو ملا کے لکھ دیجئے اور اس کے بعد چلے جائیں کلک کرتے تو یہ دیکھیں فائنڈ پہ کلک کردیں یا ہائیلائٹ آل کردیں ایک ہی بعد ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کومہ آل ڈوڑ کہیں پہ بھی ہوگا ان کے درمیان اس کو بھی ریٹ کر دے گا ٹھیک ہے کلیر کرتے ہیں اس کو اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس ایک لون وائٹ اس پیس کلیکٹر اب یہاں کچھ ورس لکھے ہمیں آپ کے پاس جیسے need to stop اب ہمیں پتا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کے درمیان اس پیس ہے یا نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کیا اگر اس پیس ہوگا تو جب بھی یہ آپ کو highlight کر کے دے دے گا ٹھیک ہے need to stop کہیں پہ بھی نہیں یہ word تو اس وقت سے اس نے نہیں کیا اگر میں یہاں پہ لکھوں video you want اور اگر ہم یہاں highlight کر دیں تو یہ دیکھیں find you want ٹھیک ہے highlight کر دیں یہ دیکھیں تو space کو بھی اس نے read کر لیا اس کے لاب last میں اور بھی بہت options ہیں اگر آپ نے کھیں بھی formatting دی بھی ہے board کیا وقت ہے italic کیا جتنی بھی formatting apply کی بھی ہے تو یہاں پر تمام formatting ہے paragraph ہے اسی طرح سے font ہے آپ نے board کیا ہے کچھ بھی آپ formatting apply کی ہے تو آپ سے select کریں گے تو formatting والے words کو highlight کر سکتے ہو کوئی characters وغیرہ دیئے میں تو وہ بھی آپ سے select کر سکتے ہیں تو امید کر اچھا یہ بیچ کے option تھے یہ آپ کے پاس اردو اربی کے لئے ہوتے شیئر کریں نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہم اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ